آپ کو کروم کی گارنش بھی مل جاتی ہے جو کلر اور سلور کا کمبینیشن ہنڈل جو ہے نا انہوں نے کافی اوپر دیا ہے السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ریزویل آگس مائی نیم ہے شراز احمد جیسا کہ آپ کو بتا دیا تھا کہ گاڑی لاس جو ہم نے کبر کی ہے وہ تھی کرولا کراس آج ہم آئے ہیں ہونڈا کے اوپر ہونڈا ایکسپریس جو کہ جلل میں لوکیٹ کر رہی ہے ان کی ڈیلر شپ کافی ان کا اچھا مدلب کہ ہر ایک چیز ان کی پر فیکٹ ہے یہاں پہ اور ڈسپلی میں گاڑیاں کافی لگی ہوئی ہیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی پیچھے میرے جو کہ بائٹ کلر میں ٹاپ آف دا لائن گیرینٹ ابھی آبیلیبل ہے تو اس کے اوپر ویڈیو ہے ہر ایک چیز اس کی ڈیٹیل میں بتاؤں گا انشاءاللہ پوری ویڈیو دیکھیں گے ٹونٹی ٹونٹی فور موڈل ہے اور اینڈ پہ پرائز بھی آپ کو پتا چال جائے گی تو مووڈ کرتے ہیں گاڑی کے اوپر ویڈاوڈ ویسٹنگ موڈ ٹائم یہ ہے جی گاڑی ہونڈا ایچ آر بھی جو فرانٹ آپ کو بتا دیتے ہیں سب سے پہلے اس کا تھونا سا ایکسپلین کرتے ہیں فرانٹ کو گریل اس کی یار سب سے جو منفرد چیز آئی تھی نے اس کے اندر جو اس کا فرانٹ سب سے اچھا بلپ کے میں امپریشن پڑھتا ہے گاڑی کیا تو فرانٹ گریل کا آ جاتا ہے فرانٹ گریل اس کی بارڈی کلر میں جو کے بمپر کے اندر انہوں نے بمپر کلر میں دی ہے بارڈی کلر میں دی ہے اور ہونڈا کا امبلم جو کے میڈ میں آ جاتا ہے اور اس کو کمبینیشن کو کمپلیٹ دیکھیں گے نا بڑی پیاری لکا آ رہی ہے اس کی نیچے آپ مووڈ کرتے ہیں جیسے ہنی کام گریل آ جاتی گریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریہریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریری اور یہ جو اس کا بانٹ آپ کو گیپ نظر آ رہا ہوگا کیونکہ یہ ابھی اوپن ہے اس لئے آپ کو گیپ نظر آ رہا ہے ویسے جب یہ کلوز ہوتا ہے تو یہ کوئی گیپ اس کے اندر نہیں ہوتا اوپر موو کریں تو نظر آ رہی ہے آپ کو کافی وائٹ سکرین مل رہی ہے اور ٹاپ اس کا جو اچھاتا ہے جس کو آپ روف ٹاپ کہیں گے اس کے اوپر شارک فین انٹینہ جو کہ ریئر کے اوپر لوکیٹ کر رہا ہے یہ شارک فین انٹینہ جو کہ پاکستانی گاڑیوں میں سمجھ لے کے نارمل چیز ہے ہر ایک گاڑی میں یوز ہو رہا ہے اور ایک اور چیز ان کی بڑی اچھی لگی ہے یار ہونٹا پہ آ کے مجھے جو کہ اس کے ساتھ سکرین ہے یہ لگی ہوئی ہے ان کی جس کے اندر سب گاڑیوں کی سپیسیفیکیشن اور ہر ایک ویرینٹ کی کمپلیٹ ڈیٹیل انہوں نے دی ہوئی ہے ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس کے ساتھ بلکل کھڑی ہے اور جیسے ہم موگ کرتے ہیں اس کی لیف سائیڈ کے تو اس کا یہ لیف سائیڈ سے اور ویو آ جاتا جی سب سے پہلے نظر جاتی ہے علائی ویلز کے اوپر تو یہ جی اس کے 17 انچز کے علائی ویلز آتے ہیں دونوں گاڑیوں میں دونوں ویرینٹ میں ڈیفرنٹ علائی ویل آتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو گریہ کلر کے اندر جو کہ شائنی گری ہے اس کے اندر آپ کو اس کے علائی ویل مل جاتے ہیں جو کہ 17 انچز کے ہیں اگر ٹائر کی بات کریں تو پاکستانی ٹائر یوز ہو رہے ہیں جنرل کے اور بی جی میک سپورٹ کے اوپر آپ کو بیجنگ بھی نظر آ رہی ہوگی جو کہ اس کے اوپر لگی بھی سائیڈ ڈورز کے اوپر جیسی موف کریں آپ کو نیچے پینل جو مل رہا ہے اس کا شائنی بلیک کلر میں مل رہا ہے اور اوپر ڈور جو ہے وہ کے باڈی کلر میں یہ اور دور ہندل بھی باڈی کلر میں مل جاتے ہیں سائیڈ ڈیو میرر کی بات کریں اس کی فاؤنڈیشن میٹ بلیک میں ہے جو کے نیچے سے میٹ بلیک اور اوپر سے باڈی کلر کے اندر آ رہا ہے اور سائیڈ سگنل جو ہے نا اس کے انڈیگیٹر اس کے اندر ہی آپ کو مل رہا ہے جو کہ سب گاڑیوں میں سیم ہی ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہماری کرولا کراس کے اندر بھی سیم ہی ہے اور یہ کرولا کراس اور اس کی تقریبا جو ہے نا باڈی وہ سیم ہی آ جاتی ہے سپورٹری سے سمجھنے کے سپورٹری سے امپریس ہوگی میں بھی انہوں نے یہ گاڑی انٹریوز کروائی ہے مگر یہ ایک بڑی اچھی چیز انہوں نے دیا ہے یار ایک اور چیز مجھے بڑی ڈیفرنٹ لگی ہے اس گاڑی کی جو کے سائیڈ جو ونڈوز ہیں نا اس کی وہ کافی کمپریسٹ لگتی ہیں چھوٹی لگتی ہیں مگر پاس آنے میں تھوڑا سا پتا جاتا ہے یہ فیل ہوتا ہے کہ اوکی ہیں جیسے ریئر پر موو کریں تو یہ ریئر پر سب سے پہلی نظر جاتی ہے آپ کی فیول کیپ کے اوپر اس کے اندر آپ کو فورٹی لیٹر کا فیول ٹینک مل جاتا ہے جو اوکے کافی اچھا ہے اس گاڑی کے لحاظ سے ریئر پر سیم ٹائر اور یہ اوپر آپ کو پینل نظر آ رہا ہوگا یہ شائنی بلیک میں آپ کو مل رہا ہے اور باقی بارڈی گلر کے اندر آرک چیز ہے ریئر پر موو کرتے ہیں جی یہ جی ریئر کے اوپر اس کا یہ ریئر سے ویو آ جاتا ہے لیف سائٹ سے اور ریئر کے اوپر آپ کو ایلیڈی لائٹس مل رہی ہیں ٹاپ آف تا لائن ویرینٹ ہے ریئر پر آپ کو وائپر اس کے اندر مل رہا ہے اور ریئر کے اوپر یہ ریئر سکرین کے اندر آپ کو ڈیفاگرز اور اوپر ہائی ماؤنٹڈ لیمپ آپ کو مل رہا ہے شارک فین انٹینہ جو کہ ہر ایک گاڑی میں پاکستانی گاڑی میں بیسک ہو چکا ہے تو اس کے اندر بھی شارک فین انٹینہ یہاں ہے ریئر پر آپ کو اچھا روی کی پراپر بیجنگ مل جاتی ہے یہاں پہ اور ریئر پر بھی کیمرہ بھی مل رہا ہے فرنٹ پر آپ کو جیسے بتایا فرنٹ پر بھی اس کا کیمرہ ہے لاوہ لائٹس جو کہ ٹیل لائٹس کی بڑی پیاری لگتی ہے جب گاڑی آپ یوز کرتے ہیں نائٹ کے ٹائم پہ اور بریک یوز کریں تو بڑا اچھا بیو دیتی ہے ریئر کے ریئر بمپر کی بات کریں تو سیم ایس ایس فرنٹ بمپر کی طرح آپ کو ڈیفاغر سوری ڈیفلیکٹر جو ہے نا جیس کے نظر مل رہے ہیں بلیک کلر یہ والے بلیک کلر اور سلور کا کمبینیشن بمپر کا ریئر کے اوپر بمپر ڈیفیوزر ریئر پہ بھی سلور کلر میں ہے اور نیچے آپ کو ٹو کرنے کے لیے ایک ہک بنی گی جو کہ بلٹین اس کے اندرانے میں اور یہ اس کا جی رائٹ سائیڈ سے ریئر سے بیو ہے سیم ایز جیسے آپ کو بتا دیا ہے اس کا لیف سائیڈ سے بیو اور رائٹ سائیڈ سے بیو سیم ہی ہے اور ایک اور چیز اس کے اندرڈیفرنٹ ہے جو کہ کرولا کراس میں نہیں ہاتی اس کا ہنڈل جو ہے نا انہوں نے کافی اوپر دیا ہے اس کو ایسے اوپن کر سکتے آپ اور یہ انٹیریئر اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں بھئی یہ بڑی اچھی چیز مجھے لگی ہے کرولا کراس کے اندر ایسے ہونی چاہیی تھی مگر یہ انہوں نے کرولا کراس اور ٹیوٹا اور ہنڈا میں یہی فرقات ہے کہ ہنڈا اپنی مرضی سے ریولیشن لاتا ہے ہر ایک بار ملکہ شیپ ان کی چینج ہوتی رہتی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے سیوک کی شیپ چینج ہو چکی ہے تو یہ ابرال اس کا میں نے آپ کو سوچا کہ ایکسٹیریئر سے پہلے بتا دوں دن آپ کو انٹیریئر پہ لے کے چلیں گے اور انڈ پہ آپ کو انشاءاللہ پرائز کا بتا دوں گا سو موو کرتے ہیں انٹیریئر کے اوپر سب سے پہلے آپ کو کیز دکھا دیتے ہیں یہ ہونڈا کی اچھ آر بی کی کیز ہیں دو ریموٹ آتے ہیں جیسا کہ سب گاڑیوں میں ٹیوٹا میں بھی سیم ہی ہیں اس میں بھی سیم ہی آپ کو مل جاتے ہیں اور کیلیس فیچر جو سے بتا دیا فرنٹ ڈورز کے اوپر آپ کو مل رہا ہے یہاں سے آپ کریں گے اس کو سوائپ لاک ہو جاتی ہے آٹو خولڈنگ میرر اس کے اندر آپ کو سیم جیسا کہ کرولا کراس میں آ رہے ہیں اور اس میں بھی سیم ہی آ رہے ہیں ہینڈل کے اندر ہاں ڈالیں گے اور یہ انلاک ہونے کے ڈبل بیپ اور انفولڈ ہو جائیں گے میرے اور اس کے اندر موو کرتے ہیں جی یہ اس کا انٹیریئر آ جاتا ہے انٹیریئر کے اندر اس کے اندر ایک اور چیز بڑی اچھی ہے کہ آپشن آپ کو مل رہے ہیں تین جو کہ سیلور اور اس کا میرون کلر آپ کو کہہ رہے ہیں جو کہ چیری ریڈ کلر میں آ جاتا ہے اور یہ بلیک کلر آتا ہے تھرڈ ون ابھی آپ کو بلیک انٹیریئر میں مل رہی ہے کافی بولڈ ہے انٹیریئر بلیک اور یوز بھی اپسان بھی سب سے زیادہ یہ کیا جاتا ہے انٹیریئر کے اوپر جیسے موو کریں یہ دور کا آپ کو کلر اور دور کے پر سارا سب گاڑیوں میں جیسے ملتا ہونڈا کی اور اگر تیوٹا میں دیکھیں گے تو سارو ساری وینڈوز کا کنٹرول لاک ان لاک بٹن اور سائیڈ ویو جو میرر انس کے وہ آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ہینڈل کی بات کریں ڈیفرنٹ ہینڈل اس کے اندر ملتا ہے آپ کو کروم کے اندر جو کہ اگر تیوٹا میں دیکھیں گے تو تیوٹا کے اندر آپ کو دوسرا ملتا ہے سمپل سا جو کہ یہاں پہ ہوتا ہے اور یہ اس کا کافی پریمیم آپ کو لک اور پریمیم ہینڈلیس کا انٹیئرے پہ مل جاتا ہے اگر اس کے ڈورز کے اندر آپ بات کریں سپیس کی تو آپ پلیس کر سکتے ہیں باٹل بھی پلیس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور اگر پلیس کرنا چاہیے وہ بھی کر سکتے ہیں کافی اچھی گریپ مل جاتی ہے کلوز کرنے کے لیے یہاں سے اور یہ جو اس کا آرم رسٹ ہے وہ آپ کو ملتا ہے لیدر کے ساتھ کورڈ یہاں پہ کروم کی گارنش آپ کو مل رہی ہے جو کہ پرپر نظرار ہی ہوگی اور پیانو بلیک کے اندر کمبینیشن اس کا مل رہا ہے موو کرتے ہیں اس کے انٹیریئر پہ اور اس کے سٹیرنگ کے اوپر سٹیرنگ پہ آپ کو ملٹی میڈیا کنٹرول سٹیرنگ مل رہا جی جو کہ آپ کو پرپر نظرار ہوگا یہاں پہ اس کا ملٹی میڈیا کنٹرول مل رہا ہے اور اگر میٹر کی بات کریں یار انالاغ میٹر ہے اس کا سمپل ہے کوئی سمجھلے کہ آپ کو اس کے اندر ڈیجیٹل میٹر جیسا کہ آپ دیکھیں گے نے کرولا کرانس کے اندر وہ نہیں اس کے اندر ملتا آپ کو پسٹارڈ اس کا کافی اوپر لوگیٹ کرتا ہے یہ اوپر یہاں پہ حالانکہ ٹیوٹا میں اگر دیکھیں گے تو ہونڈا کی جو دوسری اسے ڈاون کے اندر موو کریں تو یہاں پہ اس کو آپ کو لوگیٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد سٹیرنگ جو اس کا کوئی لیدر کے ساتھ کورڈ نہیں ہوتا پلاسٹک ہے کافی اچھا پلاسٹکی یوز کیا گیا اگر کوالٹی کی بات کریں ٹچ کرنے سے پتہ جالتا ہے اچھی کوالٹی ہے یار فور ائر بیگ جو کے ایک سٹیرنگ کے اندر ہے ایک پیسنجر سائٹ پہ آپ کو مل جاتا ہے جو کے اس سائٹ پہ لوگیٹ کر رہا دو سیٹس کے اندر آتی ہیں اس کے چاروں کے چاروں فرنٹ کے اوپر لوگیٹ کرتے ہیں کنسول باکس لیدر کے ساتھ کورڈ ہے بلیک کلر اور یہ اس کی سپیس آپ کو مل جاتی ہے اور اس میں سب سے جو ڈیفرنٹ اور اچھی بات ہم مجھے لگی ہے نا وہ اس کا ہے جی وائلیس چارجر جو کہ یہاں پہ لوگیٹ کر رہا ہے آپ کو کافی اچھے سو انہوں نے مطلب کے انڈکیشن بھی کیوئی ہے اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہے وائلیس چارجر جو کہ اس کے اندر آ رہا ہے گئر ایریا بلکل سمپل سا گئر ایریا جو کہ یہاں پہ آپ کو مل رہا ہے اور اس کے جو آپ دیکھیں گے نا بیجنگ جو بلکل سمپل کے اندر آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہے الیکٹرونک آپ کو ہندرک ملتی ہے یہاں پہ اس کی بریک ہولڈ سسٹم جیسا کہ آپ کو بتا دیا ہے اس کے اندر اوشان ایک سیون کے اندر یہ سسٹم بی آتا ہے اور اس کے اندر بی آتا ہے موڈ ایکو موڈ اور یہ آپ کے جو اس کا موڈ ہے نا یوز کر سکتے ہیں اترائی کے اوپر کپ ہولڈر یہاں پہ مل جاتے ہیں دو کپ آپ اچھے سے ہولڈ کر سکتے ہیں انفوٹینمنٹ سسٹم اور الی ڈی جو نائن چیز کی جو کلیم کر رہے ہیں یہ یہاں پہ لوکیٹ کر رہی ہے مطلب کہ لوکیٹ بھی اور اچھی انہوں نے یوز کیا ہے اندرائٹ سسٹم اس کے اندر کیونکہ یہ ٹاپ آف د لائن ویرینت ہے اس کے اندر آپ کو بلٹ ان نیوگیشن سسٹم سارا مل جاتے ہیں اس کے اندر اور اگر اسی وینٹس کی بات کریں تو یار اسی وینٹس کے معاملے بھی ٹیوٹا کا ہنڈا جو ہے نا کافی ڈیفرنٹ رکھتا ہے اپنے آپ کو تو یہ اسی وینٹس کی نا کافی ڈیفرنٹ اس کے اندر مل جاتے ہیں کنٹرول بھی اور یہاں سے آپ اس کو نا یوز کر سکتے ہیں موڈ بغیرہ سیٹ کر سکتے ہیں اس کی سیم ایس ایس فرنٹ لائٹس کا کنٹرول یہاں پہ وائپرز کا کنٹرول اس سائیڈ پہ جو پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی آپ کو میں بیٹھ کے میٹر آن کر کے بھی چیک کروا رہتا ہوں گاڑی اور دن آپ کو ریئر کی پیسنجر جو ہے سیٹس کا بتائیں گے فرنٹ سیٹس کے اگر ایڈجیسمنٹ کی بات کریں نا یار تو یہ آپ کو مینوولی ملتی ہے کوئی اس کے اندر آپ کو سمجھے نا آٹو میں نہیں مل رہی تو آپ اس کو مینوولی ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ فرنٹ کے اوپر یہاں پہ لوگیٹ کرتا ہے جو راڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ اور اٹو گاڑی ہے دو پیڈل آتے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں جو کے نیچے ہیں اور ٹیلیسکوپک اور ٹیلٹ جو ہے نا دونوں اس کے اندر آپ کو سسٹم مل جاتا ہے سٹیرنگ کے اندر اور سٹیرنگ آپ کو یہ الیکٹرونکی ملتا ہے اس کے اندر ابھی آپ کو آن کرتے ہیں چیک کرواتے ہیں نیچے ابھی وہ گاڑی کے اندر آ گیا ہوں تو ابھی آن کرتے ہیں اس کو جی پوش سٹارٹ جہاں سے پیڈل پریس کریں گے بریک اور اس کو پوش کریں یہ ابھی گاڑی سٹارٹ ہو چکی ہے یہ اس کا ویو آتا ہے میٹر کا میڈ میں آپ کو اس کا ٹی ایف ٹی جو کے ایلی ڈی چھوٹی سی مل جاتی ہے جس کے اندر آپ کو ڈیجیٹل ڈسپلی ملتا ہے اس کا میڈ میں باقی دونوں سائٹ پر ارپی ایم اور جو اس کی سپیڈ میں مٹ رہا ہے نا وہ دونوں آپ کو ملتے ہیں نا لاغ کے اندر تو یہ اس کا ویو آتا ہے جی پوش سٹارٹ بھی اس کے بعد آپ دیکھیں گے نا تو لائٹ پکڑ لیتا ہے اور آن ہو جاتا ہے اس سائٹ پر اگر ایوینٹس کی بات کریں ایسی ایوینٹ کی اگر بات کریں تو یہ یہاں پر آپ کو ایسی رانڈ مل رہی ہے اور یہ والا ڈیزائن انہوں نے دیا ہے کافی اچھا اور پریمیم ڈیزائن لگ رہا ہے اور اس سائٹ پر بھی آپ کو یہ ڈیزائن مل جاتا ہے کنسول باکس جو کہ یہاں پر ہے سوری کنسول کہہ رہا ہوں ڈیش بورڈ ڈیش بورڈ کی سپیس یہ ہے جی اس کے اندر یہ چیزیں جو اس کے ساتھ بوگلیٹس وغیرہ آتی ہیں اور وائرلس کے ساتھ جو یو ایس پی کنیکٹر نے کے لیے نا آپ کو مل جاتی ہے اس کے اندر ہی پڑی گیا تو یہ ویسے اس کا نا یہاں سے ویو آپ کو پرپر نظر آ جائے گا انفوٹینمنٹ سسٹم اس کا آن ہونے کے بعد یہ دے رہا ہے ویو اور یہاں سے آپ دوسری سائیڈ پر دیکھیں گے نا دور کو تو یہ اس کی آپ کو ویو مل جاتا ہے بلیک انٹیریئر بولڈ ہے کافی اچھا ہے اور کافی پیرا لگ رہا ہے تو آپ کو ریئر چیک کروا دیتے ہیں دن آپ کو پرائز بتاتے ہیں انشاءاللہ 24 میں اس کی کیا پرائز اور ڈیلیوری ٹائم کیا دے رہے ہیں ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں جی ریئر پر موو کر کے چلیں جی ریئر پر موو کرتے ہیں ریئر ہینڈل جیسے بتا دیا ڈیفرنٹ ہے کافی انہوں نے رکھا ہے اس کے اندر امپورٹنڈ لک دیئے گاڑی کو پوری اور یہ ریئر پر اوپر آپ کو یہ بھی مل جاتا ہے آل ونڈو آٹو ہیں جی آورڈ پلاس آٹو ہیں جی آپ اس کا کنٹرول سیم ایسے چاروں ڈورز کے اندر آپ کو سپیکر مل رہے ہیں فرانٹ میں بھی اور ریئر کے اوپر بھی اور یہ اس کی سپیس ریئر پر مل جاتی ہے یا آپ دو پیسنجر تو ایزیلی بیٹھ سکتے ہیں تھرڈ کی بات کریں تو وہ تھوڑا سا سمجھ لیں گے کمپریسٹ گاڑی ہے تو چھوٹا بچہ بیٹھ سکتا ہے ایزیلی بیسے انہوں نے میڈ کے اندر آپ کو کپولڈر اور آرم ریسٹ کے لیے یہ آپ کو مل جاتا ہے جو کہ آپ فولڈ اور انفولڈ کر سکتے ہیں دو پیسنجر آرام سے بیٹھ سکتے ہیں تھرڈ کے لیے آپ کو یہاں پہ میڈ بینا کیونکہ ہم بھی ہیں چھوٹا سا تو اس وجہ سے اس کو تھوڑی آپ کہیں گے نا مشکلات کا سامنا کرنا پر سکتا ہے باقی یہ ہے کہ پاکستان میں تو تین پسنجر ایزیلی ہو جاتے ہیں ایڈجیسٹ یہ ہے کہ آپ کو وینٹس مل جاتی ہیں اسی وینٹس جو کہ یہاں پہ آپ کو مل رہی ہیں لوکیٹ کر رہی ہیں اور نیچے آپ کو پلیس مل جاتی ہے جو کہ کچھ بھی آپ پلیس کرنا جائیں کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی یو ایس بی کا جو پورٹ اینا مل رہی ہے آپ کو چارجنگ بیرا کے لیے اس سائیڈ پہ جیسے بتا دیا ہے ڈور کے اندر آپ کو سپیکر کی مل رہی ہوگی لوکیشن یہ نیچے بلکل یہاں پہ ہے اور سیم ایس جیسے آپ کو بتا دیا ہے دوسری کا بھی تو یہ تھا جس کی ریئر سے اور ہیڈ سپیس کی بات کرنا ہے یہ کافی اچھی ہیڈ سپیس ہے اور میڈ کے اندر آپ کو لیمپ مل رہا ہے اس کا اور ریئر کے اوپر آپ کو سیٹ بیلت تینوں پسنجر کے لیے آپ کو اویلی بیل مل جاتے ہیں سی ایفٹی کا اچھی رکھا گیا کیونکہ چار ائر بیگ اس کے اندر دیئے گئے ہیں اگر کرولا گراس کی بات کریں تو ساتھ ائر بیگ آ رہے ہیں ہماری چوٹا کرولا گراس کے اندر اور اس کے اندر چار ائر بیگ آ رہے ہیں ریئر پہ ٹرنک اوپن کرتے ہیں اور ٹرنک آپ کو چکروا دیتے ہیں چابی کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے اس کا جی ٹرنک اوپن کے لیے یہاں پہ پٹن دیا گیا ہے اور یہ مینویل ہی ہے کوئی آٹو نہیں اس کے اندر ٹرنک آتا ٹرنک سپیس کافی اچھا ہے دیکھنے میں پتا چال رہا ہے اور اس کے یہ ٹاپ آف دی لائن ویریانٹ ہے ایون تو اس کے اندر بھی یہ آپ کو نا مینویلی اوپن ٹرنک مل جاتا ہے اس کے اندر آپ کو سمجھ لے کہ آٹو نہیں ملتا ہے جیسے کہ رولا گراس کے اندر ملتا ہے مگر شکر ہے کہ جیک لگائے ہیں دونوں سائیڈ پہ آپ کو راپر یہ کل جاتا ہے اسی لیے اور یہ ریئر کے اوپر یہ ویو آجاتا ہے اس کا ٹرنک کا کافی اچھی سپیس ہے اور ریئر پہ آپ کو لیمپی بھی مل رہا ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا دونوں سائیڈ پہ لگی ہوئے ہیں شیٹ کو اٹھاتے ہیں جی آپ کو دکھاتے ہیں اس کا فیفت ٹائر اور الائی ویل یہ اس کا یہاں پہ لوکیٹ کر رہا ہے نظر آ رہا ہوگا آپ کو فیفت بھی اس کا الائی ہوتا ہے اور فور جیسے آپ کو بتا دیئیں چاروں ویل اور فیفت ویل الائی ہے اگر آپ اس کو اور فولڈ کر دیں گے سیٹس کو تو آپ کو کافی اچھی سپیس مل جاتی ہے یہ فولڈ ہو جاتی ہے ان کے ساتھ اگر آپ فولڈ کرنا چاہے تو تو یہ تھی جی ہونڈا میں اچار وی اور ابھی آپ کو اس کی پرائز کا بتا دیتے ہیں جو کہ اس کے اندر دو موڈل آ رہے ہیں یہ جو موڈل ہے اس کی پرائز آپ کو بتاتے ہیں موڈ کرتے ہیں یہاں پہ جی یہ ہمارے پاس پرائز لیسٹہ ٹونٹی ٹونٹی فور میں جو ابھی پرائز چال رہی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اچار وی اچار وی یہ نظر آ رہی ہوگی آپ کو دونوں ویڈینٹ کے پرائز لکھی ہوئی ہے جو میں نے ابھی اکبر کیا رہا ہوں وہ یہ والا ہے ویٹی آئی ایس جو کہ اس کی یہ آپ کو پارچل پیمنٹ کے ساتھ بکنگ ہے اور یہ اس کی پرائز جو کہ انوائس پرائز بنتی ہے باقی ٹوٹل باقی گھاڑیوں کی بھی اس کے اوپر ہی مینشن ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی سیونٹی نائن ٹونٹی سیون اس کی ابھی پرائز ہے فائی وینڈرڈ تو کوئی بھی بوکنگ لینا چاہے ففٹین ڈیز کے اندر ورکنگ ڈیز ففٹین ہیں اس کے بوکنگ ٹائم انہوں نے ہمیں بتایا ہے تو آپ وزٹ کریں ہونڈ ایکسپریس آپ کو اچھی گھاڑی اور اچھے ٹائم ٹیبل کے اندر انشاءاللہ مل جائے گی ابھی آپ کو اس کا دکھا دیتے ہیں انجن جو کہ 1.5 انجن ہے اس کا بانٹ اوپن کر لیا تھا تو بانٹ کی بات کریں تو انٹیریئر کے اوپر آپ کو کورڈ مل جاتا ہے شیٹ کے ساتھ جو کہ اس کی نائز کو بھی کافی کنٹرول کر لیتا ہے انجن سٹارٹ ہونے کے بعد اور یہ شیٹ جو ہے نا اچھی چیز ہوتی ہے کیونکہ اچھی گھاڑی کے سامنے کے آپ کو پچان کروا دیتی ہے کہ شیٹ کے ساتھ انٹیریئر کے ساتھ کورڈ ہوتا ہے اس کا جو اور یہ اس کا انجن آگیا جی 1.5 انجن اس کا آتا ہے جو کہ فورس لنڈر ان لائن انجن ہے وارٹر کولڈ اور یہ اس کے اندر بھی یوز ہو رہا ہے 1.5 بیٹری کا اگر بات کریں یہاں پہ لکیٹ کر رہی ہے کمپیٹر اس کا یہاں پہ ہے فیوز باکساتھ ہی آپ کو مل جاتا ہے اس کا اور یہاں پہ اس کے جو اگر آپ بات کریں گے نا کولڈ تو یہ کولڈ باٹل ہے اور یہ وارکرز کا پانی یہاں سے ریفل کر سکتے ہیں اے بی اے سسٹم یہاں پہ اس کا لکیٹ کر رہا ہے اور یہ اس کا بریک وائل ہے افرحال انجن کی بات کریں کافی اچھے طریقے سے انہوں نے مینج کیا ہوئے آپ کو دیکھنے میں پتہ چال رہا ہوگا شیٹ کے ساتھ کورڈ جو ایز ٹیوٹا جیسے کرتا نا کورڈ اس طرح تو نہیں کورڈ انہوں نے کیا کیونکہ شیٹ کے ساتھ کورڈ ہوتا ہے ہمارا اگر آپ بات کریں گے ٹیوٹا کے اندر جتنی بھی گاڑی ہیں سیڈان کے اندر تو باقی ابھی کرولا گراس آئی ہے تو کرولا گراس کا اور اس کا انجن اوپر سے دیکھنے میں تقریباً آپ کو کورڈ نہیں ملتا تو یہ اس کا انجن افرحال لکا آجاتی ہے انجن کی 1.5 انجن جیسے بتا دیا ہے تو یہ تھی جی ہونڈا میں ہے چار وی باقی ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں ہونڈا پہ آئے گی نیکس ویڈیو بھی تو آپ اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں تبدہ کے لئے ٹیک کیئر اللہ حافظ